السلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم سیلس ریسپس کو کریٹ کرنا سیکھے گے کلک بک میں سیلس ریسپس ہوتی کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کسٹومر آتا ہے جو کیش میں مال لیتا ہے تو آپ سیلس ریسپس کریٹ کرے گے تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا ہم نے انوائس کریٹ کی تھی جو کہ کریڈٹ سیلس تھی اگر ہمیں کیش سیلس کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں سیلس ریسپس کا اپشن یوز کرنا پڑے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں کوئک بک اکاؤنٹنگ سوفیر پر آ گیا ہو اور یہاں آپ کو اپشن ملے گا کریٹ سیلس ریسپس کا اگر کوئی ایسا کسٹومر آتا ہے جو کیش میں آپ سے مال لے رہا ہے تو آپ کریٹ سیلس ریسپس کے اپشن پر کلک کرے گے اس کو ہمیں کلوز کر دیتا ہوں تو آپ کے پاس یہ ونڈو آ جائے گی اور یہاں آپ کے پاس اپشن ہے سب سے پہلا اپشن ہے کسٹومر کا تو کسٹومر کیونکہ وہ ایک نیا کسٹومر آیا ہے جو کیش میں مال لینا چاہ رہا ہے تو میں ایڈ نیو کسٹومر پر کلک کر دوگا تو یہاں سے میں اس کا نام دے دیتا ہوں فور ریزمبل سوہل ایک کسٹومر ہے جو کہ مال ہم سے خرید رہا ہے اور میں نے اوکے پر کلک کر دیا اور میں باقی کی ڈیٹیل نہیں دے رہا صرف سوہل لکھ دیا تو وہ کسٹومر آ گیا یہاں اور وہ مال لے رہا ہے اس وقت میں اس کو منیمائز کر کر دیکھ لیتا ہوں کہ اس وقت انونٹی کی کیا پوزیشن ہے انونٹی کی آئیٹم این سرویس پر آپ آئے گے تو اس وقت ڈیل سیون فائی فائی آن ہینڈ کونٹریٹی فور ہے اور ایچ پی سیون نائن ڈبل زیرو کی آن ہینڈ کونٹریٹی اس وقت سیون ہے تو یہ مجھے انونٹی کی پوزیشن پتا چل گئی میں سیلس ریسپس پر آ جاتا ہوں یہاں سے میں نے اس وقت کے ہر ڈیل سیون فائی فائی ہے اس کو میں نے لیا اور یہاں میں نے بتا دیا اگر آپ جیتی بھی کونٹریٹی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں فورزمپل یہ سوہل کسٹومر آیا تو میں ایک ڈیل سیون فائی فائی کا وہ اس نے سسٹم لینا ہے تو میں نے ایک کونٹریٹی آٹومیٹکلی یہاں آگئی اگر آپ اس کو بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں اور چھ ہزار کا یہ سسٹم ہے اور یہ اس نے ٹوٹل دکھا دیا اور یہ کیا ہے میں جیسے ہی سیون کلوز کرا ہوگا تو ہماری یہ کیا ہے کیش سیلس ریسپس جنرٹ ہو جائے گی اور اس کا وہ پرنٹ بھی ہو جائے گی اور اگر آپ نے پرنٹ نکالنا ہے تو میں نے اس کو سیون کلوز کرا دیا تو جیسے ہی میں سیون کلوز کرا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمپیکٹ انوینٹی بھی کیا ہے آٹومیٹ سرویسیز پر میں آتا ہوں تو یہاں اب ڈیل سیون فائی فائی کی آن ہنڈ کونٹیٹی کونٹیٹی جو ہے وہ تھری ہو گئی ہے اس طریقے سے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور اس میں میں ریپورٹس پر آتا ہوں ریپورٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں آتا ہوں کسٹومر پر کسٹومر انیسی ویبل پر اور یہاں میں کسٹومر بیلنس سمری پر آتا ہوں تو یہاں فرحان کا صرف بیلنس آ رہا ہے ابھی زہیل کا کچھ بیلنس نہیں آ رہا کیونکہ وہ کیش سیلس جنریٹ ہوئی ہے تو وہ یہاں شو نہیں ہوگی کسٹومر بیلنس سمری میں تو کیونکہ وہ کیش ہوئی ہے کسٹومر بیلنس سمری میں صرف کریڈٹ جو کسٹومر ہوتے ہیں مال کھریتے ہیں ان کا بیلنس شو ہو رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ سیلس ریسپس کو کریٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ